کیا ہی لا جواب قسم کی سٹیون سپن نے کپتانی کی ہے اسٹریلیا نے تیسری اوڈی آئی میں انڈیا کو ایک اس رن سہرا کر دو ایک سے سیریز اپنے نام کر لی اسٹریلیا کی جیت کا سارا گرہ سٹیون سپن کو جاتا ہے کیا ہی خوبصورت قسم کی کپتانی کی صحیح فیلڈ پریسمنٹ کی بولر کا بھی صحیح یوز کی ہے ایڈم زمپا کو ہر ٹائم لے جس نے وکٹین کال کی دی چار وکٹین اس نے اڑائی دو ستہ رن کا عدف تھوڑا لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا انڈیا رام سے چیز کر جائے گا لیکن اسٹریلیا نے بولر نے کیا ہی امدہ قسم کی بولنگ کی ویرات کولی ہارتک پانٹ کے لگ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا یہ دونوں چیز کر جائیں گے لیکن ایسا کچھ نہ ہوا اب زمپا نے امدہ قسم کی بولنگ گرائے ساتھ ایگان نے بھی دو پتے چھٹ گئیں سکائے سوریا کمار یادب نے ایک نیا ریکارڈ اپنے نام کر لیا انڈیا ورسٹریلیا کی اوڈی اے سیریز میں سوریا کمار یادب تینوں میچوں میں پہلی پہلی بول پہ انڈے پہ آٹھ ہوکے پویلین کی طرف چلے گئے یہ ریکارڈ انہیں اپنے نام کر لیا سوریا کمار یادب نے اپنے آپ کو سکائے کہتے رہتے تھے اسٹریلین بولنے ان کو آسمان سے اتار کے زمین پہ پٹک دیا ایک بہتی بری خبر نکل کے سامنے ہے پاکستان ٹیم اب بنا بیٹنگ کوچ کے افغانستان کے ساتھ ٹی ٹونٹی سیریز کھیلے گئے محمد یوسف کو گانستان کے ساتھ سیریز کے لیے انٹیرم بیٹنگ کوچ لگایا تھا یوسف نے پرسلن ریزن کی بنا پر پی سی بی کو بتا دیا ہے کہ میں افغانستان کے ساتھ ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے بیٹنگ کوچ نہیں لگ سکتا تو اس لئے انہوں نے معذرت کر لیے پی سی بی سے بیٹنگ کوچ کے لیے بنگلہ دیش نے دوسری وڈی اے میں آئی لینڈ کو بہت بری طرح شکست دی دس وکٹوں سے میچ را دیا آئی لینڈ کی پہلی بیٹنگ 101 رن بنا کے آل آؤٹ ہو گئی اس جیمی پہلی دفع ایسا ہو گئے بنگلہ دیش کے سارے فاس بلون نے دس کی دس وکٹیں اڑائی ہیں حسن محمود پانچ تسکین احمد تین اور عباد حسین نے دو وکٹیں اڑائی ہیں وہ ٹوس کے بعد اپنی پلائنگ لیمن بنا سکتے ہیں کہ بیٹنگ آتی ہے یا بولنگ آتی ہے وہ ٹوس کے بعد اپنی پلائنگ لیمن دے سکتے ہیں پہلے ہی ہوتا ہے ٹوس سے پہلے پلائنگ لیمن دینی پڑتی تھی لیکن اب آئی پیل میں ٹوس کے بعد پلائنگ لیمن بنا کے دینی پڑے گی